ترکیہ اور شام میں خوفناک زلسلہ سیدہ زینب بنت علی صلی اللہ علیہہ کے روزہ اقدس میں موجود زائرین کیا کرتے رہے نوازی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی مناظر سامنے آگئے ترکیہ کے جنوب سے پھوٹنے والی قدرتی آفت نے جہاں پورے شام کے درو دیوار ہلا کر رکھ دیئے وہاں شامی دار الحکومت دمشق میں واقعے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا روزہ اقدس بلکل محفوظ رہا ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ سے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زلزلے کے دوران روزے کی چھت سے پیوستہ فانوس کافی شدت سے ہل رہے ہیں مگر خوش قسمتی سے نہ تو کوئی فانوس گرا اور نہ ہی کسی ظاہر کو کوئی نقصان پہنچا بی بی سلام اللہ علیہ کے حرم میں حاضری کے لیے آنے والے ظاہرین شدید زلزلے کے باوجود روزے کے احاتے میں ہی موجود رہے اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے بارگاہِ الٰہی میں باہوازِ بلند دعائیں کرنا شروع کر دیں ظاہرین حرم نے قدرتی آفت کے خاتمے کے لیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا حدیہ پیش کیا ایسے میں ایک طرف درود و سلام کی صدائیں بلند ہوئیں اور دوسری طرف خوفناک زلزلات تھم گیا موسیقی